اسلام علیکم ناظرین اس سے کیا سبق ملتا ہے اس کا مقصد کیا تھا یہ سارا کچھ کیا ہوا میرا خیال میں ان عظیم ہستیوں کو ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایسے واقعات کی کہ ایسے حالات و واقعات ہوتے یہ صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لئے امت مسلمہ کے لئے تاکہ ہم قیامت تک کے لئے اس سے رہنمائی لیں کہ نماز کی پابندی سجدے میں سر کٹانا اللہ کے راہ میں جان جامع شہد اسی وجہ سے امام الشہداء ان کو کہا گیا جنت میں نوجوانوں کے سردار اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو آپ سب جانتے ہیں میرا صرف اور صرف ایک ہی بات کو کہنے کا مقصد یہ ساری بات دھورانے کے لئے تھا کہ جو ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں اس دین دین اسلام کے لئے دین ہمیں چاہیے کہ ان کو فالو کریں اور اس پر جس حد تک بھی یہ نہیں کہ سو فیصد تو بہت مشکل ہے گناہگار لوگ ہیں جس حد تک بھی ممکن ہو ان کی بیروی کریں تقلید کریں اس وی عمل کریں اور اس دعا کے ساتھ کہ اس عظیم قربانی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری تمام امت مسلمہ کی جو مصیبتیں ہیں تقلید تقالیف ہیں ان کو دور فرمائے ہم پہ اپنا رحم کرن اور فضل کریں اور اس پیارے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں آمین بات شروع کریں گے اب موجودہ ہفتے کے دوسرے حصے جس کا آغاز کریں گے برج سرطان سے کینسر موجودہ ہفتہ کا امومی جائدہ آپ کو حاکم سارا کمر اس ماہ برج اکرم میں پچیس سپٹیمبر کو اور برج جدی منتیس اور تیس سپٹیمبر کو جو کہ انتہائی نئے سوئیام جو ہے وہ شمار کیا جاتے ہیں اس لئے انہیام میں آپ کو نہ صرف اپنے آپ کو مطاعت رکھنا ہوگا بلکہ صدقات بھی ادا کرنا ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسم عظم کی تقرار بھی کرنا ہوں گے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا موجودہ ہفتہ کا تفصیل ہی جائے تھا پچیس سپٹیمبر کو کسی خوشگوار سماجی تقریب میں شرکت کر پائیں گے چھبیس سپٹیمبر کو ملازمت پیشہ جو افراد ہیں وہ اپنے سماجی پروگرام پر عمل کر سکیں گے جبکہ شرکتہ یہاں سے تاون کر کے آپ کو اپنے مقاصد کی بہتر طور پر تقریب بھی کر پائیں گے ستائیس سپٹیمبر کو مستقبل کیلئے پروگرام مرتب کر سکیں گے جبکہ اپنی خود اعتمادی سے کامیابی بھی حاصل کر سکیں گے اٹھائیس سپٹیمبر کو جاری کاموں میں بہتر نتائج کے لیے آپ کو سخت محنت کی ضرورت جو ہے پیش آ سکتی ہے 29 سپٹیمبر کو اپنے اردگرد کے حالات کو مدد نظر رکھتے ہو ملتات رویہ اختیار کرنا آپ کے فائدی میں ہوگا 30 سپٹیمبر کو آپ کی عزت اور شورت میں اضاف ہو سکیں گے جبکہ اپنی تارینہ خواہشات کی تکمیل کر سکیں گے یکم اختوب اور کوئی شرکتہ یا اسے الجنے سے گریز کیجئے گا موجود دافتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے ساتھ اسرات کے جو حامل دن وہ 25 اور 28 سپٹیمبر اور جبکہ معمول سے بڑھ گئے احتیار طلب دن موجود دافتے میں آپ کے لیے 26 سپٹیمبر کا ثابت ہو سکتا ہے برج اسد لیو موجود دافتہ کا عمومی جائے جا آپ کا حاکم طرح شمس 23 سپٹیمبر سے زائجہ کے تیزرے گر میں کیا مفذیر رہے گا ایسے میں اگر کوئی سفر بہت ضروری ہو تو صدقات دے کر اس سفر کی ابتدا کیجئے گا علاوہ ازیز و کارب اور بہن بھائیوں سے جو آپ کے جاری تعلقات ہیں وہ خاصے احتیار طلب رہیں گے آپ کو بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا ہائپر نہیں ہونا ہر کیس کو سنجیدگی سے تحمل سے سننے کے بعد اپنے دماغ کو ٹھنڈ رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کرنے کے اگر ضرور پیش ہے تو ضرور کیجئے گا موجودہ افتا کا تفصیل اجائدہ پچیس سپٹیمبر کو بچوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی جبکہ خود اتماعاتی سے کام لے کر آپ کو اپنی موجودہ پوزیشن کو مستحقم بنا سکیں گے چھبیس سپٹیمبر کو ملازمت پیش آفرات کو ملازمت ترقی کے مواقع مل سکیں گے لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت سکتی ہو رہی ہوگا ستائیس سپٹیمبر کو خواہش مند افراد کی شادی خانہ آبادی تیپ آنے کے ساتھ ساتھ رمیز کے مواقع بھی مویسر آسکیں گے اٹھائیس سپٹیمبر کو ضرور پر تاونہ حاصل ہو سکیں گے لیکن آپ کو روپے پیس ایک مطلبی جو مواہ مسائل ہیں سامنے آنے والے ان کے حال میں تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا ہوا منتیس سپٹیمبر کو کاروباری اور سماجی میں آپ کی دلچسپی ترقیہ کا باعث بن سکے گی تیس سپٹیمبر کو تفریحی پروگرام پر عمل کرنے کے علاوہ آپ کا سیاسی اور فلسفیان رجحان پڑ سکے گا یکم اکتوبر کو مستقبل کو ترقشہ بنانے اور ریاشی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے آپ کی خواہش ہو سکے گی موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سپٹیمبر کے ساتھ اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے لیکن معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کے حامل دن 25 اور 26 سپٹیمبر کے ثابت ہو سکتے ہیں برچ سملا ورگو موجود آپ کو یقین مل سکے گا جس کے بیتے سے معاملات زندگی میں خوش گوھر تبدیلیاں آ سکیں گی 25 اور 24 سپٹیمبر کو اتار زور تربی ہونے کے وجہ سے حالات میں بہتری کے لیے اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھنا آپ کے لیے بہت ضرور ہوگا جاری کاموں میں کچھ سکیں گے جبکہ 27 سپٹیمبر کو تعلیمی اور خاندانی مور میں آپ کی دل چسپ بڑھ سکے گے لیکن کسی بھی کسی سمجل سفر کرنے سے گریز کی جائے گا 28 سپٹیمبر کو قانونی عمور خوش حصول بھی ستائے بھا سکیں گے 29 سپٹیمبر کو سفر کا پروگرام ملتبی ہو سکت لیکن سفر کا پروگرام ملتبی ہونے کے باوجود آپ اہم معاہدہ اس پر عمل کر سکیں گے 30 سپٹیمبر کو اپنی دارین خوش کی تکمیل کا موقع کو مل سکے گا اکتوبر کو کسی تفریح پروگرام پر عمل کر سکیں گے موجود آفتہ میں ممکن مطور پر آپ لئے معمول سپٹیمبر کے ساتھ اس رات کے حامل دن 27 اور 28 سپٹیمبر یا منفی سرات کے حامل دن 25 26 اور 30 سپٹیمبر کے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجود آفتہ کا دوسرا حصہ بھی اختتام سیر ہوا سپٹیمبر